آگے بڑھتے ہیں پانچ ماہ کے بعد تھیٹرز کھول دیے گئے ہیں حکومتی ایسو پیس کے ساتھ آج تماثیل تھیٹر میں سٹیڈ ڈراما پیش کیا چائے گا مزید کیا دفصیلات ہیں جھانیں گے زین مدنی حسینی سے جی زین آج پانچ ماہ کے بعد تھیٹرز کی رون کے بہال ہوئی ہے چکا چوندھ روشنیوں میں آج تماثیل تھیٹر میں سٹیج کے نام ورمسندیف ہدایتکار اداکار نام ورکمیڈین نسیم وکی جو ہے وہ ڈراما پیش کریں گے اس وقت تماثیل تھیٹر میں موجود ہیں اور نسیم وکی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے کرونا وارس اور لاکڈون نے تو تھیٹر بلکہ میں کہوں گا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بلکل بند کر دیا تھا آج پانچ ماہ کے بعد تھیٹر پہ رون کے بھی نظر آ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بیک سٹیج بھی کافی رونک ہے اور تماثیل تھیٹر کے جو بلکل ایک فرنٹ ہوتا تھا لائٹے میں نظر آتی تھی اور لوگ گزرتے ہوئے پتا کرتے تھے کہ ڈراما اور آج میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ڈراما کب لگے گا جی الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے یہ جو کرونا کی وبا ہے اس میں بہت زیادہ کمی آگئی اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ جو ہے کرونا بلکل اس سے جان چھوٹ جائے تاکہ پوری دنیا جو ہے دنیا کا جہاں جہاں بھی کوئی انسان ہے وہ اس کی لپیٹ سے نکلے اور اپنی زندگی روٹین میں آئے اور اپنے آپ کو انجوائے کرے زندگی اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے انسان کو پیدا کیا اور زمین پر بھیجا ہے تو اس میں یہ ہوتا کہ خوشحالی ہونی چاہیے تو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارہ دے اور رہی بات کام کی تو کرونا نے تو بہت کچھ سکھایا تو اس میں یہ ہے کہ اگر پانچ مہینے ٹھیک ہے زین مدین حسین ہی بہت شکریہ آپ کا